السلام علیکم آج میں سب موجود ہیں ڈاکٹر کول ڈینٹس جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ دورانی حمل خواتین کو اپنی ڈینٹر ہائیجین کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے اس کے علاوہ دانتوں سے متعلق وہ تمام مسائل جو دورانی حمل پیش ہوتے ہیں جی ڈاکٹر کول السلام علیکم یہ بتائیں گی کہ دورانی حمل خواتین کو اپنے دانتوں کی حفاظت رکھنا کیوں ضروری ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے دورانی حمل جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کچھ فیزیولوجیکل چینجز کی وجہ سے دانتوں میں کافی زیادہ مسائل آتے ہیں اور انگر ان کو دورانی حمل وہ نہیں اس کا خیال رکھیں گی تو حمل سے فارغ ہونے کے بعد وہ پرولانگڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو مزید اتماعات کرنے پڑتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت ساری خواتین کو وہ مسئلہ پہلے نہیں ہوتا دانتوں کا ریکھیں گے جیسی حمل ٹھہٹا ہے اور کچھ ہرسے کے بعد فرس یا سیکنڈ ٹرمیسٹر میں وہ یہ شکایت کر دیں ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں تھا لیکن جیسی حمل ہوا ہے تو یہ دانت کا مسئلہ بن گیا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دانت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہوتا ہے دورانی حمل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فیزیولوجکل چینجز آتی ہیں عورتوں میں اس میں جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس میں پروژیسٹران اور ایسٹروجنز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے جو عورتوں کے مسئلز ہوتے ہیں وہ لوس ہو جاتے ہیں اور ان کو بونڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مسائل پریوننسی ہونے سے پہلے تو ان کو یا حمل ہونے سے پہلے تو ظاہر نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی ان کو حمل ہوتا ہے جیسے ہوتے ہیں عموماً یہ آپ کو فرس ٹرمیسٹر نہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پروپر اقدامات نہ کریں تو لاس ٹرمیسٹر تک جاتے جاتے ہیں یہ بہت سوئر ہو جاتے ہیں فرس ٹرمیسٹر میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں ایسی کیا مطلب ہوتا ہے کوئی مارننگ سکھنے سے بلکل ایسی ہوتا ہے کہ فرس ٹرمیسٹر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم ڈینٹسٹ کو وزید کرنے کے بجائے یا اس کو فالو اپ رکھنے کے بجائے ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فرس ٹرمیسٹر میں ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال سے آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ دسکس کیا تھا کہ مارننگ سکھنے کی وجہ سے وہ لوگ برش نہیں کرتے کیونکہ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے انہیں وامیٹنگ آجاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس مسائل پیدا جاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے کیونکہ وہ مارننگ سکھنے کی وجہ سے نوزیہ وامیٹنگ کے وجہ سے ایک برشنگ نہیں ہوتی دوسرا ایسیڈٹی جو میں حمل ہوتے دوران میں خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہوتے جس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ پرولورڈ ہوتے ہیں اسی میں ہی آپ نے اقدامات بھی بتا دی ہیں کہ وہ جی اپنا ریگولر ڈینٹس کے پاس چیک اپ کروائیں اور تاکہ ان کے مسئلے کا حل ہو سکے اچھا یہ بتائیں کہ کون سے پروسیجرز ہم پرگننسی میں کر سکتے ہیں پرگننسی میں ہم تمام پروسیجرز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اقدامات ہمیں پرگننسی میں چاہیے وہ یہی ہے کہ فلوس کرنا چاہیے اپنے بیلنس ڈائیٹ لینا چاہیے اور جنگ فوڈز وغیرہ سے پریس کرنا چاہیے اور پروپر ڈینٹس کی وزیڈ کرنا چاہیے تاکہ جو کلیننگ اور واشنگ یا جو پروسیجرز ڈینٹس نے فالو کرنا ہے وہ ایٹ دی ٹائم اسی ٹائم پر وہ فالو کر سکے اب اس میں جو پروسیجرز ہم کرتے ہیں اس میں سکیلنگ پولیشنگ یعنی جو ہم لوگ اس میں کرتے ہیں وہ ویڈاو ٹینستیزیا ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اسے دانتوں کے مسائل کم ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ ضرور کروانا چاہیے اس ٹائمسٹر میں آپ کو اس پریننسی کے عصے میں لازمی ایک آتفہ کروانا چاہیے سیکنڈلی اگر کسی کو بہت پیل ہونے کی صورت میں ہمیں کوئی ایویجنسی اوپننگ کرنے پڑے تو ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں ایون ایسی صورت میں کہ دینڈل ایکس رے سیف ہے جی ہاں دینڈل ایکس رے سیف ہوتا ہے لیکن اس میں پری اپکل ایکس رے جو ہمیں ہم پریفر کرتے ہیں نزبت اس کے کہ ہم اپجی کروائیں ٹھیک ہے اور انیستیزیا انیستیزیا نومل ہے وہی جیسے میں نے بتایا کہ اول تو کوشش کرتے ہیں کہ لیکن اگر جہاں پہ ضروری ہے تو وہ انیستیزیا جو دیپنیفرین ہوتا ہے جیسے اور میڈیسنس میڈیسن سے پینسلین بلکل سیف ہوتی ہے جیسے آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ پریدنسی میں پینسلین بہت زیادہ سیف ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کلنوائسین وغیرہ یوز کرتے ہیں موکسلین لیکن جو ٹیٹرس ہے کلین ہوتی ہے وہ کوشش کرنے چاہیے کہ ٹیک ہو میسیج میرے ویورز کے لیے بس اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی اورل ہائیجین کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین رکھیں اور بیلنس ڈائیٹ لیں اور اگر آپ کو پریدنسی سٹارٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی گم ڈیزیزز لگتی ہے تو ڈینٹس کو ضرور ویزٹ کریں چلنے جی آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کیا ہے کہ خواتین نورانی حمل اپنی اورل گنٹل ہائیجین کا خیال رکھیں اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور میں اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں موسیقی